بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہمود السیر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج کا لیگل ایشو یہ ہے کہ ہبا اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے ہبا ٹوٹ بھی سکتا ہے جی ہاں ہبا ٹوٹ سکتا ہے قسمیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ہبا کیوں نہیں ٹوٹے گا ہبا بھی ٹوٹ سکتا ہے ہبا جو ہے اس کے توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کیس فائل کرنا پڑے گا کسی وکیل صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ یہ ہبا ہو گیا جناب اور آپ کے رائٹس جو ہیں وہ انفرینج ہو گئے ہیں اس ہبا کرنے کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا میرا حق بنتا تھا کہ مجھے بھی یہ پروپرٹی ملتی لیکن یہ ہبا ہو گیا اب اس کے اندر وکیل صاحب دعویٰ کریں گے پھر جناب کیس چلے گا اور پاسیبلیٹی ہے کہ ہبا ٹوٹ جائے گا ہبا ختم ہو جائے گا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں پروپرٹی آئے گی جس بندے کا جتنا شیر بنتا ہے اس کو ملے گا نارملی ہوتا ہے یہ وراست کے معاملات میں کچھ لوگ لال چیز زیادہ ہوتے ہیں عام طور پر بھائی ہوتے ہیں یہ لڑکیوں کو کم ہی دیکھا ہے کہ وہ کسی کا حق کھائیں یہ مردوں میں زیادہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں فطرتن ایسا ہوتا ہے سب لوگ نہیں سارے مرد ایسے نہیں ہیں الحمدللہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں کہ وہ بالکل بھی کسی کا حق کھانا نہیں چاہتے ایسے لوگ بڑے متقی قسم کے لوگ بھی ہیں ایکسٹرا متقی بھی ہیں لیکن کچھ ایسے بلندر کرنے والے آج کل تو خیر حالات بدل رہے ہیں لیکن ہوتا کیا تھا باپ کی وراست تو بھائیوں کا جی چاہتا تھا کہ بس یہ سارا کچھ مجھے ہی مل جائے اور بہنیں یوں سمجھی جائیں دور جاہلیت والا ذہن ہوتا تھا جیسے وہ پرانے دور میں کہتے تھے بینوں کو ہنا ہی نہیں چاہیے بیٹیوں کو ہنا ہی نہیں چاہیے پیدا ہوتی گلات با دیتے تھے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہماری پراپرٹی چلی جائے گی تو کم اکل تھے نا کہ پراپرٹی ہماری ہی تھوڑی ہوتی ہے وہ تمہارے اببہ کی تھی تو اببہ جی ساتھ لے گئے ہیں نہیں نہ لے کے گئے اببہ جی بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے تو کہیں چلی جائے گی تو اببہ جی چلے گئے پراپرٹی ادھر ہی رہی آپ بھی اسی طرح یہ پراپرٹی ادھر ہی رہنی ہے آپ نے چلے جائے پراپرٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی اتفاق سے اگر اس گھر میں پیدا ہوئے تو آپ اپنی چوائیس سے پیدا ہوئے تھے کہ جن کے پاس یہ پراپرٹی ہے تو اس کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کسی اور گھر میں پیدا ہوتے آپ کی پروپرٹی نہ ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروپرٹی والے گھر میں پیدا کیا ہے کہ اب آجی یہ کچھ پروپرٹی تھی اب آپ رہونا شروع کر دو کہ یہ کم ہے پروپرٹی یہ میں اکیلا لے لوں گا یہ اس کو نہ دو کیسی یہ حرکت ہے تو جس خدا نے آپ کو اس گھر میں پیدا کیا جن کے پاس کچھ پروپرٹی ہے اور آپ کو مراست میں پروپرٹی مل رہی ہے اسی خدا نے یہ بھی کہا کہ کسی کا حق نہیں کھانا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس کا کتنا شیئر ہے جبکہ بندہ فوت ہوتا ہے اس کے فوت ہونے پر اس کی پروپرٹی براست بنتی ہے اور براست کے حق داران کون کون ہے با فوت ہو گیا اب بیوہ اگر اس کا ایک بڑا آٹھ حصہ عام حالات میں ملتا ہے اسی طرح بیٹی ہے اس کو آدھا ملے گا بیٹی سے ڈبل ملے گا بھاہی کو یہ حصے مقرر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا کیا آپ کو جس نے یہ سارا کچھ دیا تو اس نے یہ بھی بتا دیا یہ کس کس کا ہے پھر آپ یعنی اللہ تعالیٰ سے مازال آنکھیں لڑاؤ کے آپ کو کہ جناب آپ اللہ تعالیٰ سے اتراز کرو گلا کرو کہ نہیں جی اللہ کا فیصلہ ہے تو میں نہیں مانتا میں اپنا فیصلہ کروں گا یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ایسے چکر میں پڑھ کے تو بعض افعہ کیا کیا جاتا ہے بوڑا والد ہے اس کو بہکا کے انگوٹھے لگوا لیے جاتے ہیں ہیبا کا ڈاکومنٹ تیار کیا جائے میں اپنے جناب خوشی سے اپنے اس بیٹے کو ہیبا کرتا ہوں فلان پرپرٹی تو یوں ہیبا کروالی جاتی ہے اپنے نام پہ اب جس کو محروم کر دیئے وہ کیس کر سکتا ہے کیا بیسیز ہو سکتی ہے یہ بیسیز ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جو ہے جس نے ہیبا کیا یہ بوڑا ہے اس کو سمجھ نہیں تھی اسی نوے سال میں جاہا کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو اس نے وہ ان سے سائن وغیرہ کروا لیا انگوٹھا لگوا لیا تو اس نے بد نیتی سے وہ بیمار تھے بیماری کے حالت میں یا ایسا بڑاپا کے انسان کو اپنی سینسز میں نہ ہو اس حالت میں کیا ہوئے فیصلے وہ پھر مشکوک سمجھے جاتے ہیں اس کی بیسیز کے اوپر پھر عدالت سے استدعہ کی جا سکتی ہے کہ حبا ختم کیا جائے یہ غلط حبا ہوا ہے حبا ایکچول حبا نہیں پھر کوٹ دیکھتی ہے سارے معاملات کو چیک کرنے کے بعد حبا ختم بھی کیا جا سکتا ہے اب یہ پریشانی گھر سے چلنے سے پہلے نا لیں کہ اچھا یہ حبا جو کی تھی تو عام طور پر بیٹیاں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ حبا والی صاحب نے یہ پروپرٹی حبا کی تھی بھائی کو اور بھائی نے آگے بیچ دیا اور آگے جس نے خرید دیا اس نے آگے بیچ دیا اب وہ تو کسی اور کے پاس پھر اور کے پاس اور پھر اور کے پاس جا چکی ہے یہ کیا واپس ملے گی جی ہاں یہ مل سکتی ہے واپس آپ کا کام ہے صرف حبا کو چیلنج کریں بیس کو چیلنج کریں یہ پروپرٹی تھی اس پروپرٹی کو اس میں میرا رائٹ تھا میرا باپ فوت ہوا اس پروپرٹی کے اندر میرا حق تھا مجھے محروم کیا سازش کر کے حبا تیار کر کے یہ پروپرٹی اکیلے نے رکھ لی اس میں میرا حق ہے تو جب وہ مالک ہی نہ رہا اس نے انتقال جو اپنے حق میں کروایا اس پروپرٹی کا تو کوٹ میں آپ جاتے ہیں تو جب وہ مالک ڈکلیئر ہو جائے گا یہ مالک ہی نہیں تو جب مالک نہیں وہ سیل بھی نہیں کر سکتا کسی کی پروپرٹی کوئی سیل کر لے وہ آگے سیل کر لے وہ آگے سیل کر لے کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا میری پروپرٹی ہے تیسرا بندہ اسے سیل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اگر دھوکے سے کر بھی لے تو وہ تو دھوکہ ہی ہے میری پروپرٹی تو میری رہے گی نا جس لائک دیٹ آپ کا حق تھا اس پروپرٹی کے اندر آپ کے بھائی نے دھوکے سے ہبا کروا لیا آگے 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 جتنی مرضی آگے چلی گئی یہ نا پروپرٹی آپ کی تھی اگر اس میں آدھی آپ کی ہے تو آدھی آپ کی ہی رہے گی کوٹ کہی ختم ہو جائے گا بیس جو ہے اس کو صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ بیس میرا حق بنتا ہے اس چیز سے گبرانہ نہیں کیا گیا گیا ہو چکا ہے ہی بھا ٹوٹ سکتا ہے اس کی یہ بیسز ہوتی ہیں کتنی اچھی بیس ہوتی ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد ہاں کوٹ اس میں یہ بھی ایک بڑا کوٹ دیکھتی ہے آج قدرہ دالتے ہیں کہ وراسط سے محروم کرنے کے لئے کسی کو اگر عبا کیا جائے تو بھی عبا ختم ہو جاتا ہے بظاہر اپنی سنسز میں بھی ہو سوچ سمجھ سکتا ہو لیکن بدنیت ہو اچھا براسط ہے یہ پروپرٹی ہے تو میں مرنے کے بعد یہ بیٹیوں کو کاش یہ وہ جاہلیت والا زمانہ یاد آجاتا ہے نا کہ میں یہ پروپرٹی ہے جلدی سے اپنے بیٹوں کے نام لگا دوں تاکہ میری بیٹیاں محروم ہو جائیں اسے تو یہ جاہلیت والا وہ دور جاہلیت والا یہ ایک ٹیلر آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے ایسا بدنیت آدمی جو بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے بالخصوص کسی کے نام لگا دے یا کسی ایک بیٹے کو محروم کرنے کے لیے دوسرے بیٹے کے نام پر ہبا کر دیتا ہے تو وہ بیٹا بھی چیلنج کر سکتا ہے کہ یہ جناب یہ اس کے اندر وراست تھی وراست کے اندر میرا حق ہے تو یہ بدنیتی کی بنیاد پر انہوں نے یہ ہبا والا ایک ڈراما کیا ہے ادروائز مجھے محروم کرنے کے لیے تو وراست سے محروم کرنے کی نیت بدنیتی ہو تو پھر کیا ہوگا پھر بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کوٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں یہ بدنیتی کی بنیاد پر ہی باتا اس کو کینسل کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں تو دوبارہ جس کا جتنا شیئر بنتا ہے اس کو مل جائے گا امید ہے آپ نے ہبا کو ختم کرنے کا طریقہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات تاصل کر لیوں گا مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی thank you very much